دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کون ہیں انہوں نے تبلیغ اور دین اسلام کی دعوت کا کام کیسے شروع کیا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے اہل خانہ میں کون کون افراد ہیں ان کی اہلیہ کیا کام کرتی ہیں ان کے بچے کتنے ہیں اور وہ کہاں رہتے ہیں اور ان دنوں ڈاکٹر زاکر نائک کہاں ہیں اور اس سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں گے کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلام کی خدمت کا آغاز کیا تو ان پر کس طرح کے ظلم کیے گئے اور اس سب کے باوجود ڈاکٹر زاکر نائک اپنے پوری فیملی کے ساتھ آج بھی اسلام کو امن کا دین ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا میں محنت کر رہے ہیں دوستو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کیونکہ آخر تک ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے اور اس کے علاوہ آخر میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑے جائیں گے جس کا کومنٹ کے ذریعے جواب دے کر آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اچھی بات کہہ سکیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کا تعلق بھارت سے ہے اور یہ 18 اکتوبر 1965 کو بھارت میں ہی پیدا ہوئے ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر زاکر نائک کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ پڑھتے رہے اور بارویں جماعت کے بعد انہوں نے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک بچپن سے ہی ہونہار طالب علم تھے اور ان کا حافظہ بہت اچھا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے ایف ایسی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی اپنا ایم بی بی ایس مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے طب یعنی کے میڈیکل میں پریکٹس شروع کر دی اور وہ اپنے مریضوں کا عراج کرنے لگے لیکن کچھ ہی عرصہ یہ کام کرنے کے بعد انہیں اچانک سے یہ احساس ہونے لگا کہ شاید وہ کسی اور کام کے لیے بنے ہیں اور قدرت نے ایسا ہی سوچ رکھا تھا اللہ تعالی نے ان کے دل میں ایمان اور اسلام کی روشنی بیدار کر دی ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک خود یہ کہتے ہیں کہ میں برائے نام مسلمان تھا اس سے پہلے وہ زیادہ اسلام پر توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اسلامی احقامات کو بہت حد تک خاطر میں لاتے تھے بس وہ ایک دیگر عام مسلمانوں کی طرح کا مسلمان تھا وقت پڑا کسی نے کچھ کہہ دیا تو نماز پڑھ لی ورنہ نہیں تو نہ سہی لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے جب ڈاکٹری کا پیش اختیار کیا اور اس کے بعد انہیں احساس ہونے لگا کہ وہ کسی اور کام کے لیے بنے ہیں تو وہ اسلام کی خدمت کے لیے لگ گئے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے پہلے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا انہوں نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھا ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کسی انسان کا حافظہ اتنا اچھا ہو کہ وہ قرآن پاک کی ہر آیت اس کا نمبر، ترجمہ، سپارہ، اس کا مفہوم وہ کس لحاظ سے کیوں بیان کی گئی یہ سب کچھ یاد رکھتا ہو زاکر نائک کو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ ایک ایک آیت سے بہت اچھے سے واقفیت ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا حافظہ بہت اچھا مانا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ احادیث پر انہیں بہت اچھی گرفت حاصل ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ٹھان لی اس کے لیے انہوں نے بھارت میں ہی اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن آئے آر ایف کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جہاں پر انہوں نے اسلام پر تحقیق آغاز کر دیا دوستو ان کی جانب سے اسلام پر تحقیق اور اسلام کو سمجھنا اتنا اچھا رہا اور انہوں نے اس حد تک سمجھ لیا کہ وہ دوسروں کو بھی اسلام کی تبلیغ کرنے لگے بڑے بڑے استعمال کا انعقاد کیا جانے لگا اور بھارت میں مختلف مقامات پر ڈاکٹر زاکر نائک کو بلایا جاتا اور وہ دین اسلام کی بات کرتے دوستو پھر ایک وقت ایسا آیا جب دنیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام پر انگلی اٹھانا شروع کر دی جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کو دہشتگرد کہنے لگ گئی ایسے میں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھا لیا اور انہوں نے دنیا کو بتانے کی ٹھان لی کہ اسلام دراصل آمن کا دین ہے اسلام پیس کی بات کرتا ہے اور اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پیس ٹیلیویجن کی بھی بنیاد رکھ دی دوستو پیس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب آمن ہے اس ٹیلیویجن کے ذریعے ڈاکٹر زاکر نائک پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے اسلام is the religion of peace یہ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ ٹیلیویجن جس کا نام پیس ٹی وی ہے یہ چینی زبان بنگالی زبان اور اس کے علاوہ اردو زبان میں بھی ہے لہٰذا اس سے اس تمام خطے کے مسلمانوں اور دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو بتا جا رہا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس ٹیلیویجن کے لیے مختلف بڑے استعمال کا انقاد کیا اور وہاں پر بہت سے غیر مذاہب کے لوگ آنے لگے عام طور پر دوستو کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کی جگہ پر نہیں دیکھا جاتا نہ ہی کسی مسلم کو کسی غیر مسلم کی عبادت گاہوں یا استعمال پر دیکھا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے استعمال میں سب مذاہب کے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیئے اور وہاں پر لوگ آتے اور ان سے مشکل اور مختلف سوالات کرنے لگتے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق ہندو مذہب سے عیسائی مذہب سے تھا وہ آتے ڈاکٹر زاکر نائک سے اسلام سے متعلق سوال کرتے اور ایسے سوالات جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم سننا بھی پسند نہ کریں ایسے سوالات کر دیتے مثال کے طور پر اللہ کہاں ہے اللہ ایک ہے اس بات کو ثابت کیجئے اللہ نے یہ دنیا بنائی اس بات کو ثابت کیجئے اور ڈاکٹر زاکر نائک قرآن پاک احادیث سائنس فلسفہ انسانی سوچ نفسیات ان سب کو سمجھتے ہوئے ان سب کو دیکھتے ہوئے کسی بھی انسان پر یہ بات بڑی خوبصورتی سے واضح کر دیتے کہ اسلام ہی حقیقی دین ہے اللہ ہی اس دنیا کا مالک ہے اسی نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ ایک ہے اور جو اسلام بتا رہا ہے وہ صحیح ہے دیگر مذہب حق کی بات نہیں کر پا رہے ڈاکٹر زاکر نائک بہت سے لوگوں کو اس بات پر قائل کر دیتے اور وہیں کھڑے کھڑے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہندو تھے ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں مسلمان کر دیجئے عیسائی لوگ تھے کلمہ پڑھ لیا ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے آ کر کہتے ہیں ہمیں مسلمان کر دیجئے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو تمام مذاہب کے لوگ ڈاکٹر زاکر نائک کے اجتماعات میں شرکت کرتے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے ڈاکٹر زاکر نائک کی بڑتی مقبولیت بھارتی حکومت اور بھارت میں بستے انتہا پسندوں کو ذرہ پسندنا آئی اور انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو وہاں سے بھگانے کی ٹھان لی دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کی زیر انتظام چلنے والا آئی آر ایف اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن پوری بھارت میں پھیل چکا ان کا ٹیلیویجن پوری دنیا میں مقبول ہو چکا اور دنیا انہیں پسند کرنے لگی تو بھارتی حکومت اور بھارت میں انتہا پسند ہندووں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگانا شروع کر دیئے وہ الزامات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہم آپ کو یاد دلا دیں دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ ہم آخر تک آپ کو انتہائی دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کسی اور کے مذہب کو برا نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے اس دانی با جاؤ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان پر لگنے والے الزامات کی اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہیں دنیا کس طرح سے دیکھتی ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک پر بھارت کے انتہا پسند ہندووں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان علماء نے بھی انتہائی غلیظ الزامات لگائے ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرواتے ہیں جبکہ آپ نے انٹرنیٹ پر ان کی ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں لوگ خود آ کر انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں بھارت کی جانب سے یہ غلط الزام لگایا گیا پھر ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ بھارت سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یعنی بھارت سے پیسہ غیر کانونی طریقے سے باہر بھیجتے ہیں جبکہ ان کے دو ادارے پیس ٹیلی ویژن اور اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے اسلام کا پیغام ہوتا ہے اور وہاں کے اکاؤنٹس ٹیکسز اور تمام مالی معاملات بھارتی سرکار کے سامنے ہے دوستو جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو ان پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ دہشتگرد ہیں دوستو آپ خود بتائیے اسلام کی تبلیغ کرنے والا ایک آدمی دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے یہ تمام الزامات اس قدر شدید لگائے گئے اور اس کے بعد بھارتی میڈیا نے اور بھارتی حکومت نے ان کا وہاں رہنا عذاب بنا دیا یہی وقت تھا کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک کو اچانک سے بھارت چھوڑ کر وطن سے باہر جانا پڑا ورنہ وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک کی اہلیہ فرہت نائک ایک انٹریو دیتے ہوئے یہ بتاتی ہیں کہ انہیں یہ تک دھمکی دی گئی کہ ہم ڈاکٹر زاکر نائک کو مار دیں گے اور ظاہر یہ کریں گے کہ کسی حادثے میں ایسا ہو گیا دوستو بھارت میں ایک ظالم شخص نے یہ بھی کہا کہ جو شخص نعوذب اللہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر زاکر نائک کی گردن کاٹ کر مجھے لاکر دے گا اسے پچاس لاکھ انعام دیا جائے گا ہندو انتہا پسندوں کو اس حد تک ان سے نفرت ہو گئی یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو وطن چھوڑ کر جانا پڑا ڈاکٹر زاکر نائک وطن سے باہر گئے انہیں سعودی حکومت نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ملک میں تشریف لائیے انہیں شارجہ حکومت نے کہا آپ ہمارے ملک میں تشریف لائیے انہیں ملائشیا کی حکومت نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں رہیے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ان دنوں ڈاکٹر زاکر نائک ملائشیا میں رہتے ہیں وہاں ان کے کیا حالات ہیں کیا مسروفیات ہیں یہ بھی ہم آپ کو مختصرا بتا دیتے ہیں وہ وہاں پر ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور اس سے جڑی ایک کمرے میں رہتے ہیں ان کی اہلیہ ان کے ہمراہ رہتی ہیں اور وہ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے ابھی تک اسلام کی خدمت کا کام نہیں چھوڑا ہے وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بھارتی حکومت مجھ سے اس بات کی زمانہ دیتی ہے کہ عدالت سے انصاف ہوگا تو میں آ کر اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کا عدالت میں جواب دینے کو تیار ہوں بھارتی حکومت نے بار بار یہ کوشش کی کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ملائشیا سے لے کر بھارت میں لائے جائے آپ جانتے ہیں کہ غیر ملکوں میں جانے والے کسی ملک کے شہری کو واپس لانے کے لیے انٹرپول کی مدد لی جاتی ہے اور اس کے لیے بھارتی حکومت نے بار بار کوشش کی لیکن ملائشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ یہ میرے پاس ہیں اور یہی رہیں گے جب تک ان کی جان کو خطرہ ہے میں انہیں ملائشیا سے جانے نہیں دوں گا اور میں خود ان کی حفاظت کرتا رہوں گا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک ابھی بھی ملائشیا میں ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ آلہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کی اہلیہ فرہت نائک نے ایک انٹریو میں یہ بھی بتایا کہ ان کے بچے بھی اسلامی تعلیمات ہی حاصل کر رہے ہیں اور وہ سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں اور وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کے بچے بھی انہی کے ہمراہ مختلف استماعات پر جاتے ہیں اور تبلیغ اور دین اسلام کا کام بچے بھی کر رہے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے اور وہ اللہ کا پیغام امن اور محبت کے ساتھ دوسرے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ان کو ملنے والے بڑے اوارڈز کی جانب دوستو ویسے تو اس طرح کے لوگوں کی اللہ کے ہاں بہت قدر ہوتی ہے اور انہیں دنیاوی اوارڈ کی ضرورت نہیں لیکن کئی ممالک نے انہیں اپنے ملک میں دعوت دے کر اہم اوارڈز سے نوازا ہے مثال کے طور پر 2013 میں انہیں شارجہ اوارڈ آف والنٹری ورک دیا گیا جو کہ سلطان بن محمد القاسم جو کہ کراؤن پرنس ہیں شارجہ کے ان کی جانب سے دیا گیا اسی طرح سے 2014 میں انہیں گیمبیا کے صدر نے یاہیہ جمع اوارڈ سے نوازا اسی طرح سے ڈاکٹر آف ہیومن لیٹرز ایک اوارڈ انہیں یونیورسٹری آف گیمبیا سے دیا گیا اور انہیں پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور دوستو اب ہم ویڈیو کے آخر میں آپ سے وہ سوال کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کی زندگی جنجوڑ کا رکھتے گا دوستو اسلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے لیکن کیا آپ نے کبھی تبلیغ اسلام کے بارے میں سوچا ہے کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ آپ دوسروں تک اچھی بات پہنچائیں دوسروں کی تبلیغ کریں اس کے لیے تبلیغی جماعت کا حصہ بننا لازمی نہیں ہے دوستو اس کے لیے اپنے کسی دوست کو یہ کہنا کہ بھائی نماز کی طرف آ جاؤ اپنے کسی گھر والوں کو سمجھانا اپنے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں کو سمجھانا اپنے کالیج یونیورسٹری میں لوگوں کو سمجھانا اپنے محلے میں لوگوں کو سمجھانا شامل ہے کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے اگر کیا ہے تو کومنٹ میں بتائیے تاکہ دیگر لوگ وہ پڑھ کر وہ بھی اسلام کے راستے پر نکل پڑیں دوستو میڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ